بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقت الموت ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے جو بھی اس دنیا میں آیا بالآخر اسے اس دنیا سے چلے جانا ہے آٹھ دسمبر دوہزار اکیس بروز بدھ میرے لیے وہ ایک انتہائی دردناک دن تھا کہ جب مجھے یہ خبر موصول ہوئی کہ میرے دوست میرے شاگرد مفتی زبیر بیگا رضا الہی سے انتقال کر گئے یہ مفتی زبیر ابتداءن تو میرے شاگرد تھے سٹوڈنٹ تھے درس نظامی کے اور پھر اس کے بعد میرا ان سے ایک بڑا گہرا تعلق ہوا اکثر میرے ساتھ ہوا کرتے تھے اور گزشتہ برس یہ موزی مرض میں مقتلا ہوئے جس میں ان کا جگر فیلئر ہوا اور پھر ٹرانسپلانٹ ہوا اور بیسی کے لیے تھیلسیمیا میجر کے پیشنٹ تھے میرے لئے دردناک کیوں تھا ایک تو میرا جو ان سے پیار تھا محبت تھی بڑا گہرا تعلق تھا اور بڑا بے تکلفانہ تعلق تھا دوسری وجہ یہ تھی کہ جس دن ان کا انتقال ہوا یعنی بدھ کا دن آٹھ تاریخ اسی رات تقریباً ایک بجے تک کم و بیش یہ میرے ساتھ موجود تھے بلکہ میں ان کے ساتھ موجود تھا ان کا علاج چونکہ اسلام آباد میں چل رہا تھا اور اس علاج کے دوران تین مرتبہ میں ان کی آیادت کے لیے سپیشلی گیا بلکہ اتنا قریبی تعلق تھا کہ یہ خود فون کر کے مجھے کہا کرتے تھے کہ آپ آ جائیے اور میں چلا جاتا تھا اس بار بھی ایسا ہوا کہ ہماری ملاقات پوسٹ پونڈ ہو رہی تھی مجھے پاکستان سے باہر جانا تھا لیکن پھر وہ ایک ہفتہ لیٹ ہوا تو میں نے کہا چلے میں آ رہا ہوں تو میں منگل کے دن ان کے پاس پہنچا مغرب کے بعد میں ان کے پاس پہنچا ہماری گفشپ ہوئی اور آلموسٹ مغرب سے لے کر رات لیٹ نائٹ تک کمو بیش بارہ ایک بجے تک ہم روک ساتھ بیٹھے رہے کھانا ہم نے ساتھ کھایا گفتگو ہم نے ساتھ کی بہت باتیں کی ہنسی مزاق چلتا رہا جو ہمارا ایک دوستانہ انداز میں ہوا کرتا تھا گرین ٹی ہم نے پی اور بہت سی باتیں ہوئیں کراچی سے پہنچا ہوں تو میں جاتا ہوں آرام کرتا ہوں پھر کل میں دوپہر دو بجے تک آپ کے پاس آ جاؤں گا بھارن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری زبیر سے یہ آخری ملاقات ہے ہستے کھیلتے اس نے مجھے رخصت کیا میں ہوتیل چلا گیا آرام کیا اور اگلے دن صبح ان کی طبیعت خراب ہوئی اور پھر انہیں ہسپٹلائز کیا گیا ہسپٹل لے جایا گیا اور وہاں پر کم و بیش ساڑھے گیارہ بجے کے آراؤن ان کا انتقال ہو گیا اس پورے مرض میں کئی ایسے مواقع آئے کہ ہم نے امید چھوڑی اس نے بلکہ ایک موقع تو ایسا آیا کہ اس کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ ان کے جو بھائی ہیں عبدالقادب ان کو اس نے کہا کہ جی آپ شاہد صاحب کو فون کر کے بتا دیں اور انہیں کہیں کہ ملاقات کے لئے آنا ہے تو وہ آ جائیں اور میں بھی تیار ہو گیا حالانکہ ان دنوں کچھ مصروف ہی آتی لیکن میں نے کہا کہ اگر طبیعت واقعی بہت زیادہ خراب ہے تو میں آ جاتا ہوں لیکن طبیعت الحمدللہ سنبل گئی اور وہ موقوف ہو گیا لیکن اس بار جب یہ ان کا انتقال ہوا ہے تو نہ ان کو خبر تھی کہ انہیں جانا ہے نہ ہمیں خبر تھی کہ یہ اس طرح اچانک داغے مفارقت دے جائیں گے یعنی طبیعت خراب ہوئی ہسپیٹل لے جایا گیا اور گھر والوں نے فون کرنا چاہا تو انہوں نے خود کہا کہ جی وہ ابھی سو رہے ہوں گے آپ بعد میں فون کر لیجئے گا یعنی انہیں انتاظہ تھا کہ طبیعت بہتر ہو جائے گی بارل ساڑھے گیارہ بجے کے آراؤن ان کا رضا اللہ سے انتقال ہوا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے ایک بجے مجھے یہ خبر موصول ہوئی اور جب مجھے یہ خبر موصول ہوئی تو میں آپ کو الفاظ میں نہیں بتا سکتا کہ کس قدر تکلیف کا عالم تھا بھارل اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے آپ کی ترغیب کے لیے میں چند باتیں آپ کو بتانا چاہوں گا پہلی بات میں نے زبیر رحمہ اللہ کو میرے دوست تھے بھائی تھے شاگر تھے جتنی تکلیف میں دیکھا شاید ہی میں نے کسی کو جتنی تکلیف میں دیکھا ہو لیکن اس تکلیف کے باوجود میں نے ایک بار بھی ان کی زبان سے ناشکری کا کلمہ نہیں سنا جب بھی ان کی زبان سے الفاظ نکلتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ بس آپ دعا کریں اللہ خیر فرمائے گا میں پوچھتا تھا کیسی طبیعت ہے بھائی تو وہ جواب دیتے تھے اللہ کا شکر ہے اللہ خیر کرے گا ہاں چونکہ تکلیف ہوتی تھی تو کبھی یہ ضرور کہتے تھے کہ طبیعت بہتر نہیں ہے مزے میں نہیں ہے درد بہت زیادہ ہے دعا کریں اکثر وہ مجھے کال کر کے دعا حضب الباہر کا دم کرواتے تھے میں آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں کہ جب بھی ہماری ملاقات ہوتی تھی تو میں دعا حضب الباہر کا دم کر دیتا تھا طبیعت زیادہ خراب ہوتی تھی کال کر لیا کرتے تھے لیکن اس بار جب میں ملاقات کو گیا ہوں یعنی بدھ کو ان کا انتقال ہوا منگل کی رات میں ان کے پاس بیٹھا رہا چار پانچ گھنٹے کم ہو بیش انہوں نے ایک بار بھی دم کا نہیں کہا اور نہ میں نے دم کا انہیں کہا کہ میں تمہیں دم کر دیتا ہوں اس کی وجہ ہے کہ بلکل صحیح تھے بلکل ٹھیک تھے روبہ صحت تھے اور ماشاءاللہ مجھے نظر آ رہا تھا میں نے بولا کہ تمہاری طبیعت مجھے بہت زیادہ بہتر محسوس ہو رہی ہے لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ آخری ملاقات ہے اور کل مجھے ان کے انتقال کی خبر موصول ہوگی پہلی چیز یہ کہ ناشکری نہیں تھی دوسری چیز یہ کہ میں نے بہت لوگوں سے ملاقات کی پورے پاکستان میں پاکستان سے باہر ان جیسا نیک آدمی میں نے نہیں دیکھا یعنی پابندی نماز کا عالم نماز کا وہ اتنا پابند لڑکا تھا کہ میں نے اسے شفا انٹرنیشنل ہسپیٹل میں وہ ایڈمیٹ تھے وہاں پر ایک پتھر رکھاوا تھا اور وہ کمزور اتنا ہو چکا تھا کہ وہ جو چھوٹا سا پتھر تھا وہ اس سے نہیں اٹھایا جاتا تھا اور اس نے بیڈ پر وہ پتھر رکھا تھا اور اس پتھر سے تیمم کر کے وہ نماز پڑھتا پتھر سے تیمم کر کے وہ نماز ادا کرتا تھا میں نے نماز قضا کرتے ہوئے اس بندے کو نہیں دیکھا جس بندے کی حالت یہ ہے کہ جگر فیل ہو چکا ہے مکمل کوئی ڈیسیجن لینا مشکل ہو رہا تھا اس ٹائم پہ مطلب جگر کی جو میسر آنا ہے اویلیبلیٹی ہے وہ نہیں ہو پا رہی تھی اور بہت سارے مسائل تھے وہ ایک پوری تفصیل میں اس کی طرف نہیں جاتا اس کے باوجود وہ بندہ نماز کا پابند ہے شکر ادا کر رہا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی ہے میں کبھی کبھی مزاخن کہتا تھا بھئی موت سے ڈر لگتا ہے تو وہ کہتا تھا بھئی میں مرنے سے نہیں ڈرتا مرنا تو ہے آج نہیں تو کل مرنا ہے لیکن تکلیف چونکہ بہت زیادہ تھی تو اس تکلیف کی وجہ سے وہ رنجیدہ ہوتے تھے لیکن بہرحال ایک وقت جو ہے متعین ہے ہر ایک نے جانا ہے آٹھ دسمبر دو ہزار اکیس بدھ کا دن میرے لیے انتہائی تکلیف دے دن تھا کہ جب گزشتہ سب ہم بیٹھے وے کھانا ساتھ کھا رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں میرے سامنے وہ چل پھر رہے ہیں اور پھر یہ خبر آتی ہے کہ وہ انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کے گھر والوں نے بڑا ساتھ دیا خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گا اس کا بھائی عبدالخادر جو میرے بھائیوں کی طرح ہے الحمدللہ جتنی قربانی عبدالخادر بھائی نے دی ان کے والدین نے دی میں آپ کو الفاظ میں نہیں بتا سکتا جتنا انہوں نے پیسہ خرچ کیا کروڑوں روپے خرچ کیا اس کی بیماری پہ کم و بیش چھ مئینے کے اندر اور مطلب میں مشورہ دینے کے لیے کبھی فون کرتا تھا عبدالخادر کو تو وہ آگے سے مجھے یہ بتاتے تھے کہ میں نے یہ کر لیا وہ ڈیسیجن کر چکے ہوتے تھے اور کسی چیز کا خیال نہیں کرنا اور ہر طرح سے جو ہے ہر مطلب ہر حد تک جانا میں ابھی اگر کہیں بیٹھ کے مثال دیتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے عبدالقادر سے زیادہ بھائی کے لیے قربانی دینے والا کوئی بھائی نہیں دے میری زندگی میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جتنی قربانی عبدالقادر نے زبیر کے لیے دی اور زبیر رحمہ اللہ مرہوم اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے وہ بھی اس بات کو دل سے مانتے تھے اور ذکر کیا کرتے تھے پھر والدین نے بڑی قربانیاں دیں دوستوں نے بڑی دعائیں کی استادوں نے بڑی دعائیں کی لیکن بالاخر وہ چلے گئے اور وہ دن میرے لیے بڑا تکلیف دے دن تھا حالانکہ میں نے جمعیرات کو واپس آنا تھا لیکن بدھ والے دن ہم زبیر کی ڈیڈ باڈی لے کر واپس آ رہے تھے ایک ہی جہاز میں تو وہ جو وقت تھا وہ جو ٹائم تھا وہ کتنا مشکل تھا میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا لیکن بہرحال وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے نیکیوں کے ساتھ گئے کبھی کسی کی برائی نہیں کی کسی کا برا نہ چاہا شرعہ کے پابند رہے درود پاک پڑھتے رہا کرتے تھے پھر جتنی تکلیف اٹھائی تو یقیناً وہ گناہوں سے مزید پاک ہو کر گئے اور میں نے خود اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا میں نے اور عبدالقادر بھائی نے اور وہ جو لمحہ تھا میں آپ کو کس طرح بیان کروں کہ کتنا تکلیف دے لمحہ تھا کہ جب ہم اپنے دوست کو اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں قبر میں اتار رہے تھے جو دو روز پہلے ہمارے ساتھ بیٹھا گفتگو کر رہا تھا تو بارال ہر ایک نے چلے جانا ہے ہم سب کے لئے پیغام یہ ہے کہ ہم سب اپنے آمال کی فکر کریں نمازوں کی پابندی کریں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کسی نے جلدی جانا ہے کسی نے بدیر جانا ہے لیکن جانا ضروری ہے اور کسی کے جانے سے دنیا پہ کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا اسی طرح چلتی رہتی ہے جیسے پہلے چل رہی تھی تو ہمارے جانے کے بعد بھی اسی طرح چلتی رہے گی کم از کم ہم ایسی زندگی گزار کر جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہمیں یاد رکھا جائے تو آپ سب سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ سب بھی مفتی زبیر رحمہ اللہ کے درجات کی بلندی کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّ الْعَالَمِينَ